سرورا شاہاں قریمہ نسب گیرہ اشرفا اب آجی میں دکھاتا ہوں کہ اینارسی نمرود نے لگائی تو کیا ہوا اور کن پر مار پڑی ہے بادشاہ تھا ڈکٹیٹر تھا تانہ شاہ تھا اس نے اینارسی لگائی ابراہیم علیہ السلام یہ اینارسی ہمیشہ نبیوں پہ لگی چھوڑو ہماری زمین یہاں ہمیں خدا ماند کر گئے ہجر پھر اینارسی سے باہر کیے گئے قوم میں بنی اسرائیل فیرون نے غلام بنا کر گئے رکھا سارے یہودیوں کو سارے اسرائیلیوں کو اس زمانے میں یہودی کہنا تو غلط ہوگا اسرائیلی کہنا سارے اسرائیلی اسرائیلی کی یہودی کوئی مذہب نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے دین کی دعوت دی کی برائیاں چھوڑو بھلائی کی راہ پہ آؤ پبلک پہ ظلم مت کرو پبلک کا حق دو اس کو انسان ہے وہ تو اس نے اپنی کیبنٹ منسطی بلالی اب بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ موسیٰ ہم لوگوں سے ہماری زمین چھین لینا چاہتا ہے یہ کیا اللہ اللہ کر رہا ہے یہ کیا اپنے کو رسول اللہ رسول اللہ بتلا رہا ہے انا ربکم اولالا میں سب سے بڑا خدا ہوں میں تمہارا پروردگار ہوں اسی طرح مودی جی کا پروردگار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اس کو خدا مانیں اس کو کیا خدا ہم مانیں گے ہم کائنات کی کسی شیئے کو کسی مخلوق کو خدا ماننے سے صاف انکار کرتے ہیں اور ہمارا دین اس بات کی تبلیغ کرتا ہے کہ ان کو مت پوجھو جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کو پوجھو جس نے اپنے ہاتھ سے تمہیں بنایا ہے خیر صاحب اب یہ بددماگی چل رہی ہے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم کیا تھا لوگ بیٹیوں پہ ظلم کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو بچانے کی تبلیغ کر رہے تھے لوگ خود اپنی ذات پہ ظلم کر رہے تھے ایک خدا کو چھوڑ کر انیک خدا بنائے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے والے مالک کا چہرہ دکھلا رہے تھے کیا جرم تھا نبی کا بیواؤں کی عزت مت لٹو بیٹیوں کو خار نہیں گلے کا ہار سمجھو سارے انسان آپس میں برابر برابر ہیں نو فار ورڈ نو بیک ورڈ اللہ تعالی نے تمہیں آدم کی اولاد بنایا ہے آدم مٹی سے بنے ہیں فخر مت کرو تکبر مت کرو گھمند مت کرو خدا کو پوجھو خدا کی بات مانو برائیوں سے بچو جنت کا راستہ تلاش کرو جہنم کے راستے پہ مت جاؤ انسانیت کا محسن انسانیت کے لیے رحمت پروردگار بن کر آنے والا صرف رحم و کرم کی بارش کر رہا تھا یہ باتیں بھی ان کو کھل گئیں انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آپ اپنا راستہ بدلیے یا ہمارے ساتھ راستے میں سمجھوتا کیجئے نصف اللی و نصف اللہ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ جو آپ کے چچا جنابی ابو طالیب آپ کی سرپرستی کر رہے ہیں انہیں بھی نرسی سے باہر کر دیا جائے گا اور آپ کو بھی نرسی سے باہر کر دیا جائے گا نتیجے میں ایک ڈیٹینشن سینٹر بنا مکہ میں اس ڈیٹینشن سینٹر کا نام ہے شاب ابو طالیب اور تین سال تک ہمارے پیارے پیغمبر کو ان کے تمام ساتھیوں کو صرف ساتھیوں ہی کو نہیں صرف مسلمانوں ہی کو نہیں وہ مشرقین جو نبی پاک کو نبی تو نہیں مانتے تھے مگر حضور کی حمایت کر کے حضور کے ساتھ کھڑے تھے انہیں بھی ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالائیں تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے اب آپ کے سامنے دو مسئلہ ہے یا تو ڈیٹینشن سینٹر قبول کی دیئے یا اسلام کو آخری سلام کر دیئے گویا ملک کی دوسری غیر مسلم قوموں کو بھی پریشانی ہونے جا رہی ہے مگر تھوڑے دن کے لیے آپ کی پریشانی پرمانیت ہے صرف دو آپشن ہیں آپ کے پاس یا ڈیٹینشن سینٹر یا دھرم پرگرد دھرم چھوڑیے ناگرکتہ لیجئے میں کہتا ہوں تمہارے باپ کا ہے دیش کہ ہم چھوڑیں ہڈیاں ہمارے بزرگوں کی یہاں ملک کی آزادی کے لیے ہم نے کوششیں کی انگریزوں سے ہم لڑے آج بھی جا کر کے دیکھو انڈیا کے پینسک پرسنٹ مسلم شہیدان وطن کا نام دیکھ کر کلیجہ چوڑا ہو جاتا ہے اتنی ساری قربانیوں کا نتیجہ آج یہ نکل رہا ہے تو ملک کو جب انگریزوں نے غلام بنایا تھا تو اٹھارہ سو ستاون میں علماء نے تیادت کی تھی آزادی اور علماء نے بے پناہ قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کروایا تھا آزادی حاصل کرنے کے لیے جتنی قربانی دی گئی تھی اس سے زیادہ قربانی دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے اپنی آزادی کو بچانے کے لیے یہ ہماری آزادی پر کھلا ہوا حملہ ہے اس لیے ہم نے بھی تیگر رکھا ہے کہ لاتھی گولی کھائیں گے کاغذ نہیں دکھائیں گے لاتھی گولی کھائیں گے ایک بات بھی تم کو نہیں بتائیں اب اگر ان تمام ترچیزوں سے نبردازمہ ہونا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھ لی دی کل بیس دن باتی اس کے بعد لوگوں کی آمد رف شروع ہو جائے محلہ کمیٹی بنائی یہ بات ہم لوگ مسلسل کر رہے ہیں پورے ملک میں چیخ چیخ کر کر رہے ہیں دو دو لاکھ چار چار لاکھ پانچ پانچ لاکھ کے مجمع میں کہہ رہے ہیں اور بن بھی رہے ہیں ساؤتھ میں محلہ کمیٹیاں بن گئیں مہاراست میں بن گئیں راجستان مد پردیش میں بن رہی ہیں ہمارے لوگ سنجیدہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ روڈ پہ بحث ہو رہی ہے روڈ پہ مسلمانوں کی کانفرنس ہو رہی ہے یہ مسلمان اب کیا ڈیٹنسن سینٹر میں جا کے اپنی کانفرنس کر رہے ہیں یعنی غفلت کی انتہا ہو چکی ہے خدا کی قسم میں کیا کہوں روزانہ کیچڑ سے اپنی قوم کو ہم دو فٹ اوپر نکالتے ہیں اور تھک کر کے نکال کے وہ روڈ پہ کھڑا کر دیا سوچا کہ تھوڑا سا سو لیں اس کے بعد ان کے پیر کے کیچڑ ساپ کریں سو کے اٹھے تو پتا چلا کہ یہ تو چار فٹ اور اندر اپنے آپ سے چلے گئے ہیں غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے مسافروں روی سے کاروان بدل ڈالو ہم کیا تقریر کریں اور کیا خطابت کریں اس دور میں بات کو سمجھا کر مسائل کا حل نکالنے کی ضرورت ہے آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیجئے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کریں گے دنیا سے جو کچھ ہو سکتا ہے دنیا کر رہی ہے اس کالے قانون کے خلاف امریکہ بول رہا ہے اس کالے قانون کے خلاف وائیسی بول رہی ہے اس کالے قانون کے خلاف بڑی زوردار اور گرم گرم بحث انگلینڈ کی پارلمنٹ میں ہو چکی ہے اس کالے قانون کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی عدالت نے اپنا رخ کڑا کر لیا ہے مگر آپ کو تو ابھی تک یہی نہیں پتا ہے کہ ان پی آر کیا ہے نارسی کیا ہے اور سی اے اے کیا اب کوئی آئے گا ذرا سے دھمکائے گا ہاں بھئیہ ہمارے پاس چاٹھو گھر ہے ہاں دو جوڑی بیل رہا ہے پہلے اب ایک سوٹ رکٹر ہے اسے پھٹا پھٹ بولنا شروع کی دیے گا محلہ کمیٹی بنائیے گاؤں کی کمیٹی بنائیے یاد رکھئے گا ضرورہ برابر گلتی کیا بہت بڑا بھوکتان بھوکتنا پڑے گا اس لئے کہ ظالم جب ظلم و ستم کے ساتھ حکومت کرتے ہیں تو گورنمنٹ کا سارا تنتر وہ اپنے لئے استعمال کر لیتے ہیں ہر دور میں ایسا ہوا ہے آپ کو گولی انگریزوں کے زمانے میں انگریز نہیں مار رہا تھا جب آپ آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے انگریزوں کے غلام ہندوستانی سپاہی آپ کو گولی مار رہے تھے انگریزوں کے غلام ہندوستانی فوج آپ کو گولی مار رہی تھی یعنی ہندوستانیوں کو مارنے کے لیے انگریزوں نے وردی پہنا کر ہندوستانیوں ہی کو رکھا تھا کل بائیس ہزار فوج آئی کل بائیس ہزار انگریز آئے تھے ہندوستان تو جب بھی کوئی انگریز یا انگریز کی اولاد جیسی صفت رکھنے والا ڈکٹیٹر جب وہ تانہ شاہی کے ساتھ حکومت کرنے لگتا ہندوستان میں تانہ شاہی سے حکومت نہیں ہوگی یہ جمہوری ملک ہے اس ملک کا پرائیم منسٹر عوام پر حکومت نہیں کرے گا عوام کو حق ہے کہ پرائیم منسٹر پر حکومت کریں مگر یہاں تو کھیلی پلٹ گیا ہے تو محلہ کمیٹی بنائیے اور محلے کے ذمہ دار لوگ ہوں کمیٹی بنائیے اس میں پڑھے لکھے لوگ ہوں وکیل ہوں تو زیادہ بہتر اور اس کمیٹی کے جیتنے لوگ ہیں سب کے موبائل نمبر اور سب کا نان اپنے محلے اور اپنے گاؤں کے ہر گھر میں پہنچا دیجئے اور ہر گھر کے لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ جس دن کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ آتا ہے ان پی آر کے لیے فوراں محلہ کمیٹی کو تم فون کرو اور کمیٹی والوں کی ذمہ دار ہے کہ کھانا پانی چھوڑ کر پورے محلے اور پورے گاؤں کو اکٹھا کر کے اس گھر پہ پہنچ جائیں جس گھر پہ ہی آئے ہیں کاغذ مانگنے یا سوالات کرنے کے اور وہاں ایک ہیومن زنجیر بنا لے ہر آدمی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر کے اسی گھر کے سانڈے کھڑا ہو جائے اور کہے بھائی صاحب جرمی کی دنوں میں آئے ہیں آپ پیاس لگی ہوگی پانی پی لی گھڑا ہی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئی بات آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہم آپ کے ان پی آر کو مانتے ہی نہیں ہیں تو سوال کا جواب کہہ دیں پلیز آپ چلے جائیں ایک سوال کا جواب نہیں دیں جواب دیا اور پھسے آپ پر فرض ہے اس وقت کہ آپ اپنے سارے بھائی بہنوں تک اس پیغام کو پہنچائیے ہم نعرہ لگوا سکتے تھے آپ سے کوئی بڑی بات نہیں مگر ہمیں آپ کے فرضی نعروں سے الرجی ہو چکی ہے ہم جوش و جذبات میں لا سکتے تھے آپ کو مگر ہم جانتے ہیں کہ جوش و جذبات صرف زبان کی حد تک آپ کے پاس ہے عمل میں کوئی جوش و جذبات کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے ہم سے زیادہ پچاس سال ہو گیا ہے آپ کے بیچ بولتے ہو گئے پچاس سال ہو گئے کل گیارہ مارچے کل ہم کمپلیٹ اکہتر سال کے ہو جائیں گے جب تک اللہ رب العجزت نے عمر دی ہے طاقت دی ہے حمد دی ہے آپ کی خدمت کرنے میں ہماری پوری زندگی گزرے گی گزرے گی انشاءاللہ اس لئے یہ مسئلہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا نہیں ہے اٹھارہ سہ سکتاون میں ہندوستان کی عزت کو بچانے کے لیے انگریزوں سے لڑنے والے علماء کرام تھے آج ہندوستان کے سمیدھان کو بچانے کے لیے نہ علماء میدان میں ہیں نہ فوضلہ میدان میں ہیں آج میدان میں اس وقت علماء تھے میدان میں آج کی جنگ علماء نہیں لڑھ رہے ماف کیجئے گا آج کی جنگ میں علماء ہمارے لیڈر بھی نہیں ہیں آج کی جنگ میں شاہین باق کی بیٹی ہوئی مسلم ماں ہماری لیڈر ہیں مسلم بینے ہماری لیڈر ہیں آج کی جنگ میں جامیہ ملیا کے سٹوڈینٹ ہماری لیڈر ہیں آج کی جنگ میں مسلم اُسٹی ایلیگر جامیہ ہمدر ڈیلی انورسٹی اور تمام اندوستان کی انورسٹی ہیں جواللال نیرو انورسٹی ان کے وہ بچے آج ہماری لیڈری کر رہے ہیں جن بچوں نے اپنا خون تک دے دیا ہے آپ کی آزادی بچانے کے لیے یہ جلائے گئے کٹے گئے مارے گئے دھونسائے گئے مقدمے ڈالے گئے سب کچھ ہوا مگر سر پر ہوای ظلم چلے سو جتن کے ساتھ اپنی کلاہ کج ہے اسی باگپن کے ساتھ تو آج بہت سنجیدہ ہو کر کے ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے نہیں سنجیدہ ہو کر سوچیں گے کوئی زیادہ دن نہیں رہ گئے اندھے بن کر آنکھیں مد بن کیجئے بہرے بن کر کان مد بن کیجئے زبان بہت تیز چلتی ہے ہماری قوم کی مگر عمل کی شہرہ کم ہو چکی ہے اب تو بہتنے خطرناک وقت سے آپ گزر رہے ہیں اور مسئلہ ہے دین بچانے کا اس قوم سے ہم توقع رکھیں دین بچانے کی جو نماز بچانے کے لئے تیار نہیں جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے تیار نہیں جو دین کے احترام سے غافل کیا ہے ہمارے پاس اگر دین کا جذبہ ہوتا ہمارے پاس آج کے مسائل جو قیامت کی طرح ہمارے سر پر پہاڑ بن کر ٹوٹنے والے ہیں ذرہ برابر بھی اگر ہمارے پاس احساس ہوتا تو وہ نہیں ہوتا جو جلسے سے باہر ہو کر یہ پوری قوم روٹ تک کر رہی ہے جاکہ دیکھائیں کہاں کھڑے ہیں کیا ہونا ہے ہم اپنی اسلامی ماں اور بہنوں کو سلام کرتے ہیں تھنڈک کے زمانے میں پوری تھنڈک بیٹھ گئی شاہین باگ کے روڈ پر یہ دینی بیٹیاں یہ ہماری ماں بیٹھی تھے ہماری اور آپ کی ایک بہن جس کا چھوٹا سچے مہینے کا بچہ بچوں کو لے کے وہ بیٹھے رہے ٹی ویوں پہ آپ بھی دیکھتے ہو ایک بچہ انتقال کر گیا کیا بیٹی ہوگی ماں پر مگر وہ بچہ اس قوم کیلئے قربان کر گئی وہ ماں اور دو سرے دن پھر وہیں آکے بیٹھ گئی کہ میرا بچہ تو چلا گیا میری قوم کے بچے نہ جانے پائیں اس لئے بیٹھی گئی ہے کچھ احساس ہم کو خطابت چاہیے عبید اللہ عزمی چاہیے کس لئے چاہیے بھائی اتنی کمزور ہو چکی ہے ہماری بنیاد اتنا کمزور ہو چکا ہے ہمارا خیال ہمارا عقیدہ ہمارا عمل جس کو بھاپنے میں جس پر ریسرچ کرنے میں ہمارا دشمن کامیاب ہو گیا ہم تمام علماء کے استاد حضور حفظ بلت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں بہت پہلے کہا مسلمانوں اختلاف ختم کر دو اتحاد کے ساتھ رہو اس لئے کہ عبدالعزیز کی نگاہ میں اختلاف نام ہے موت کا اتحاد نام ہے زندگی کا جسم اور روح میں جب تک اتحاد تھا آپ زندہ کہلا رہے تھے جس اور روح میں جس دن اختلاف ہو گیا آپ کو خبرستان پہنچا دیا گیا مردہ کہلا رہے تھے ان حالات میں تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ہمارے پاس ہونا چاہیئے تھا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہمارے پاس ہونا چاہیئے تھا مگر نہ وہیں جھگڑا وہیں لڑائی وہیں چگل خوری کب تک چلے گئے اگر ڈر ہوتا جہنم میں جلنے کا تو شاید مسئلیں سونی نہ ہوتا اگر شوق ہوتا جنت میں جانے کا تو شاید پیشانین لذت سجدہ سے محروم نہ رہتی کچھ تو نہیں ہو رہا باپ دادا پانچ وقت کی پڑھتے تھے ہم جمع جمع آٹھ پہ آگئے اگلی نسلیں عید و بخرید پہ چلی جائیں گے ماذا اللہ رب العالمین آگے اور معلوم نہیں کیا ہوگا ارتداد کی فصل وہی جا رہی ہے دین کی حقانیت کا جذبہ سرد پڑ گیا ہے تو عذاب کس پر آئے گا محافظت کی ذمہ داری تو آپ نے لی ہے کلمہ پڑھ کر اور جب محافظت کی ذمہ داری لینے کے بعد اپنی ذمہ داری سے اہدہ برے نہیں ہوں گے تو جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اے عمال دے یہ تو ہونا ہی ہے فرمایا گیا کہ جب قوم مسلم بدعمل ہو جائے گی تو اس پہ ظالم حاکم مسلط کر دیئے گئے ظالموں کا ظلم نظر آ رہا ہے اپنی بدعملی دیکھ لائی نہیں دے رہی یہ باتیں کیوں جلسوں میں کہی جاتی ہیں علماء کیوں چیختیں ہیں آپ کے ساتھ میں آپ میں کچھ صالح لوگ ہیں کم ہیں یہ جتنا بڑا مجموع بیٹھا ہے نچو رہنے بیمان ہے بدنصیبی سے بیمانوں کے کچھ ساتھی لوگ بن گئے ہیں جس سے پوری ملت برباد برباد جب تک کلمہ ہم نے نہیں پڑھا تھا کسی نے ہم سے مطالبہ نماز کا نہیں کیا تھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد تو خود اسلام نے اور بانی اسلام نے ہم سے مطالبہ کر دیا نماز کا اور کہہ دیا بنی الاسلام علاقہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کلمہ نماز روزہ حج و زکا ہم معلوم نہیں کیسا اسلام ماننے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں کہ اسلام کو مان بھی رہے ہیں کلمہ پڑھ بھی رہے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتا کلمہ پڑھ رہے ہیں روزہ نہیں رکھتا مسجد پہ حملہ ہوا تو غصے میں بھی آ جاتے ہیں مگر مسجد میں سجدہ نہیں کرتے ہیں ضرورت ہے عوام کو ان باتوں کو جلسوں میں سمجھانے کی اور عمل کی راہ پہ لانے کی حالات ٹھیک نہیں مگر حالات ٹھیک نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بزدل ہو جائیے ملک کے سمیدھان نے آپ کو پورا پورا حق دیا اپنی لڑائی لڑیے ظالم کب تک ظلم کی لاتھی برسائے گا سو سال تک ظلم کی لاتھی نہیں کھائی ہوتی تو دیش آزاد نہیں ہوا ہوتا اور یہ ظلم کرنے والے تو پانچ سال کے خیراتی لوگ ہیں یہ ظلم پرمانینٹ نہیں رہے گا مگر سبر آپ کا پرمانینٹ رہنا چاہیے استقلال آپ کی پرمانینٹ رہنی چاہیے رہنا چاہیے حمد آپ کی پرمانینٹ رہنی چاہیے جس دور میں جرم آپ کا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور اس جرم میں آپ کو سزا دی جا رہی ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں یہ دور تقاضہ کرتا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ جرم نہیں ہے یہ ہمارے خدا کی نگاہ کا سب سے بڑا انام ہے جس کا نام اسلام ہے اس لئے اب تک تو ہم نے اسلام سے اپنے آپ کو دور رکھا عملی طور پر مگر اے ظالموں سن لو ہم اللہ کے قدار نہیں ہیں گناہگار ضرور ہیں اب اللہ کے گناہگار بھی نہیں بنیں گے وفادار بنیں گے اور نہیں پڑھتے تھے نمازیں تو پانچوں وقت ہی پڑھیں گے کرتے تھے جھگڑا تو اب اتحاد کے ساتھ رہیں گے برائی کرتے تھے اب بھلائی کے ساتھ رہیں گے شراب پیتے تھے اب شراب چھوڑ کر کے جام تہور کی طرف انسانیت کو لے کے چلیں گے ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اور تبدیلی بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے دنیا سے لڑ لینا بہت آسان ہے مگر اپنے سے لڑنا بہت مشکل ہے اس لئے بھائی اس لئے اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں آسان بات نہیں ہے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کے مطالبے ہیں یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے کھاک کا دریا ہے اور ڈوب کے جانے 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 سراتِ عشق میں ہر سو فنا فی اللہ لکھا تھا مگر ہر ہر قدم پر فی امان اللہ لکھا تھا میری حمد پہ خالق نے جزاک اللہ لکھا تھا جبی پہ لا الہ دل پہ اللہ لکھا تھا میری آنکھوں کی پتلی میں رسول اللہ لکھا جلانے کے لیے جنگل سے اس نے کی جمع لکڑی لگائی آگ ایسی جیسے کہ دوزخ بھڑک اٹھی تو پھیکا اس میں ابراہیم کو قدرت خدا کی تھی اٹھائی آنکھ اپنی جس طرف نمرود میں دیکھی چمن کے پتے پتے پر خلیل اللہ لکھا تو گھبرانا نہیں ہے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے کوئی ظلم آپ کو دین کی چٹان سے دور نہیں کر سکتا وہ دیندار آپ کو بننا ہے اور اگر نہیں بنیے گا ہل گئے تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی یہاں ان کے ظلم کا نشانہ وہاں فرشتوں کے انصاف کا نشانہ یہاں دنیا کی آگ میں یہ جلائیں گے وہاں آخرت کی آگ میں فرشتیں جلائیں گے نہ یہ اپنی دنیا نہ وہ اپنی دنیا اس لئے قبول کیجئے عمل کی باتوں کو آپ کا بچہ گلتی کرتا ہے تو بچے پہ کتنی پابندی لگا دیتے ہیں آپ اور وہی پابندی اسلام اگر آپ پر لگاتا ہے تو آپ کیوں پابندی توڑ دیتے ہیں آج یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایک دو دن کی بدعملی کا نتیجہ نہیں گھر میں کسی کے آپ کو رہنے کی جگہ مل گئی مالک نے گھر کے ملکیت دے دی آراستہ پیراستہ ویل ڈکوریٹ گھر ملا آپ کو گھر کے اس سلجتے کے ساتھ سجانے اور رکھنے کے آداب ملے آپ کو حصول ملے آپ کو مگر مالک کی مرضی کے خلاف آپ نے گھر کا استعمال شروع کیا کوڑا پھیکنے کی جگہ دستبین میں کوڑا پھیکنے کی جگہ آنگن میں پھیلایا تہارت کی جگہ گلازت بھرتے رہے شفایابی کے لیے تیار نہیں ہوئے مرض کو دعوت دیتے رہے اب جب گھر مرض سے بھر گیا گلازت سے بھر گیا گندگی سے بھر گیا کوڑا کرکٹ سے بھر گیا تو جس نے آپ کو گھر دیا تھا آپ کو اس گھر سے محبت ہو چاہے نہ ہو جس نے دیا تھا اسے تو اپنے گھر کی دیرت یاد آئی اس نے کہا گھر بچا لیں گے مگر گھر میں رہنے والے ان نالائقوں کو گلازت بن چکے ہیں یہ جھاڑو دے کر نکال کر پاہر کر یہ زمین پروردگار نے آپ کو دی اور خلافت ارضی کا مستحق اس کو بنایا جو پروردگار کا تابدار ہو اور حکم ربی بھی تم اگر استقلال کے ساتھ اس ظلم کا مقابلہ کرتے رہے اگر تم اس ظلم کے مقابلے میں مارے جاتے ہو مظلوموں کی حیثیت سے قتل کیے جاتے ہو تو گھورانا مت ہورانے بہشتی تمہانے استقبال کرنے کے لیے تیار ہے اور ابدی زندگی تمہارا قدم چوبنے کے لیے تیار ہے اور اگر گھبرا گئے بیچ راستے میں رک گئے دنیا کی لالت غالب آگئی تو نہ خدا ہی ملا نہ ویسالے سانم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے یہ چند نصیحات نصیحتوں سے بھری ہوئی باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ نے یہ کیا دیکھئے مومن ہیں آپ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری کلمہ پڑھ لیا ختم ہو گئی میں کہتا ہوں نہیں جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا آپ ذمہ دار تھے کب ذمہ داری تو شروع ہوئی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ نماز ذمہ داری ہے یہ روزہ حضرکات ذمہ داری ہے یہ سچ بولنا ذمہ داری ہے یہ شراب چھوڑ دینا ذمہ داری ہے یہ سود کو حرام سمجھ کے لات مار دینا ذمہ داری ہے کلن مومنین اخوات تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھنا ذمہ داری ہے انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنا ذمہ داری ہے لوگوں کو پڑھانا لکھانا ذمہ داری ہے جہالت کے خلاف جد و جہد کرنا ذمہ داری ہے ظلمتوں کا کلیجہ چیر دینا ذمہ داری ہے ایوان فطرت میں تہذیب کا اجالہ پھیلا دینا ذمہ داری ہے اگر یہ ذمہ داری آپ پوری نہیں کرتے کس بات کے مسلمان کہیں کچھ نہیں سمجھا کو اور نتیجے میں تانہ دیں گے بھد کہ مسلم کا خدا کو کیوں دیں گے تانہ بھد بھائی مسلم نے خدا کو خدا مانا کو مان کے تو دیکھیں حضرت حضیفہ کا نام سنا ہوگا آپ زیادہ پریشان نہیں کروں گا آخری بات گریفتار کر لیے گئے روم کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے بہت خوبصورت بے پناہ خوبصورت بادشاہ نے جب خوبصورتی دیکھی تو شہنشاہ روم تو بہوچکہ رہ گیا اور اس نے کہا اے خوبصورت جوان تو جنگ جو ہے تیری تلوار میں سان تیرے چہرے پہ بلا کی خوبصورتی نچاور ہو رہی ہے کہاں پھسا ہوا ہے تو کس کے لئے اپنی جہانمال لٹا رہا چھوڑ محمد قدیم صلی اللہ علیہ آجا ہمارے دھرم پریورتن کر لے میں لکھ کے مروں گا کہ میرے بعد میرے ملک رہنما حضیفہ ہوگا خوبصورتی خوزیفہ جو مومنین کو بخشی جائیں گی تیری لڑکی تو ان کی دیو داسی بھی بننے کے لائے گا ان کی کنیز بھی بننے کے لائے گا کون بول رہا تھا یہ حضیفہ کے دل میں دیا ہوا نبی پاک کا ایمان بول رہا تھا یہ حضیفہ کے دل کے اندر کا مسلمان بول رہا تھا لہرہ رہی ہے تلوار سامنے محل میں اس کے بعد اس نے کہا اس خوبصورت نوجوان کو قید کر آپ کو اور آپ کے ساتھ اسی مسلمانوں کو قید کر لیا تین دن تیک بھوکا پیاسا رکھو ان کو رکھا تین دن کے بعد پھر دربار میں بھار رہا ہے کہہ زیفہ اب کیا کہتے ہو کہ کہنا کیا کہتا ہوں لا الہ محمد رسول اللہ تجھ سے بھی کہتا ہوں بخش دیا جائے گا پڑھ لے لا الہ محمد رسول اللہ بڑا ضبط کیا باشا کہ اچھا ہو زیفہ مجھے بہت طرح ساتا ہے اچھا چلو اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ رہے ہو دھرم پر گرتن نہیں کر رہے ہو تو چلو ایک کام کر لو شراب لائے گیا کہا یہ شراب پیلو کم سے کم تنہ کر لو میں چھوڑ دوں کہا شراب پیلوں گا اور آپ چھوڑ دیں گے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے شراب کو حرام کر دیا ہے پیوں کیسے کوئی سمجھ میں آرہا ہے مسلم اس نے دیکھا کہ ٹس سے مس نہیں ہونے والا یہ جوان اس کے تو خون کی ہر دھار پڑھے گی تو اس نے کہ اچھا حضیفہ تم اتنا کر لو کہ میرے ہاتھ کو چوم لو میرے ہاتھ کو چوم لو میں رہا کر تم بڑھے اور آپ نے حکمرہ کے ہاتھ کو بوسا دی چوم لی اسی مسلمان آزاد کیے گئے حضرت حضیفہ کی سربراہ جم مدینہ تیبہ کے لیے یہ قافلہ جا رہا تھا جو ہاتھ تو اس قافلے کی خبر ربی پاک علیہ صلی السلام نے دی اور فرمایا کہ دنیا اگر میرا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے میں اپنے حضیفہ کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں جس نے اسی مومن ان کی جان نہائیت خوبصورتی کے ساتھ اسلامی فکر و نظر اور عقیدے کو بچا کر بچا لی اللہ نہ کرے آزمائش کا وقت آئے مگر پروردگار آزمائش کے لیے جب چونتا ہے مسلمان کو تو پھر وہی گھڑی ہوتی ہے کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کی اللہ سے پناہ مانگو اے اللہ ہم تیرے آزمائش کے لائق نہیں بہت کمزور ہیں مابود ہم کو آزمائش میں نہ ڈال اے اللہ ہم کو آزمائش وں سے بچا مسئیبتوں سے بچا یہ دعا کی دیئے مگر ڈال دی اگر پروردگار نے آزمائش میں تو پھر اب تو آپ اس سلسلے کی تاریخ ہی کڑی بن گئے جس سلسلے میں کبھی انبیاء کرام کی معیت میں صحابہ کو آزمائش میں ڈالا جا رہا تھا آج علماء کی معیت میں نائب النبی کی معیت میں ہم جیسے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے اور آزمائش ہی میں ڈالنے کا اگر خط تقدیر کھینچ دی ہے پروردگار دیں تو پھر اس آزمائش کو بھی سن لیجے کیسی ہوگی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاءِ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں جانو مال کے خوف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ ہر چیز کے خوف سے بھی ہم تم کو آزمائیں گے مال کی تباہی سے آزمائیں گے مکانوں کے اجڑنے سے آزمائیں گے اولادوں کے ختل و غارتگری نگاہوں کے سامنے ظالب کر رہے ہوں گے اس میں بھی اب تم کو آزمائیں گے اس آزمائش میں وہی کھرے اتریں گے اور بشارتِ صبر انہی کو ملے گی وَبَشْحِرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتُ مُصِبَةُ جو اس مصیبت کے ماحول میں بھی دین کے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہمالیہ سے زیادہ سخت چٹان اپنے آپ کو ثابت کریں گے اور جب ان کی جان جہانے جہاں آفریقے سپرد ہو رہی ہوگی تو وہ کہیں گے جب وہ مصیبتوں کے ماحول سے گزریں گے اور جب مصیبتوں کے ماحول میں ان کی تباہی ان کا مقدر بن رہی ہوگی تو وہ کہیں گے ہم تو اللہی کے پاس سے آئے تھے اور اپنے ربی کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے بھائی تانہ دیا گیا اور یہیں گورکپور سے جا کے جانے والے نے تانہ دیا لگتا ہے کوئی پہاڑی چوہ نکلا ہے تانہ دیا ہے کہ مسلمان مرد رضائیوں میں اڑھے ہوئے سو رہے ہیں اور عورتوں کو روڈ پر اس سردی میں کھڑا کر دیا یہ تانہ دیا گیا ہماری ایک مسلم بہن نے کیا جواب دیا تھا اس نے کہا سن دھونگی سن مردوں سے لڑائی ہوتی تو مسلم مرد میدان میں آتے ہیں ہماری لڑائی تم جیسے ہجڑوں سے ہے اس لیے عورتیں تمہارے مقابلے میں آئیں بھائی صاحب جو کچھ بتانا تھا بتا دیا میں نے آپ جو کچھ سمجھانا تھا سمجھا دیا میری حالت دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہے یہاں اترتے ہی لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے بہت بیمار میں نے کہا کہیں بیمار نہیں اٹھا کتنا گیا ہوں کہ تھکان کی وجہ سے چلنے اٹھنے میں آتیس ہو گیا اپنے ان بزرگوں سے بھی نہیں ملا اسٹیج پہ ملاقات تھا اور جب اٹھایا انہوں نے تو آپ یقین کیجئے میں ہاں تک آنے کی حمد نہیں پا رہا تھا مگر پھر آپ یاد آگئے میں نے کہا نہیں چلو تو نہیں چلنے کے لائق رہو گے تو یہ لوگ آ کر چار پائی پہ اٹھا کر تمہیں لے چلے اسٹیج تک نہیں آئیں گے تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے تو عزت عبرو کے ساتھ خدا کے حوالے کر دیں اکیس اپریل تک کوئی دن میرا خالی نہیں ہے اس مسئلے کو لے کر دیں اور پورے انڈیا کا بھرمن کر چکا ہوں مزید کر رہا کونسا صوبہ ہے جس کو چھوڑا ہے میں نے میرے بھائی یہی رولنا یہی آپ کو سمجھانا اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے اور آپ کل سے اس کام پہ لگ جائیے بھائی ساتھ کمیٹی بنا لیے لگیے شور مچائیے ڈر یہ مت اپنی آزادی کے لیے جان جاتی ہے تو جان دیں گے ہندوستان کا سمجھان نہیں جانے دیں گے یہ ہندوستان کی عبرو کا مسئلہ ہے ہندوستان کے سمجھان کی عبرو کا مسئلہ ہے ہندو مسلمان کی عبرو کا محتلہ ہے مرد عورت کی عبرو کا مسئلہ ہے اس کے لیے میدان میں اترنا پڑے گا جو کھم اٹھانا پڑے گا ہاں کسی کے ساتھ بدتمیزی مت کی گئے کسی کو پورا بھلا کہنے کے ضرورت نہیں ہے اور یہ امت میں جو آپس کا اختلاف ہے خدا کے لیے اس اختلاف کو جہنم رسید کر دیں گے بچائیے اپنے آپ بغیرہ تیش کو زندہ کیجئے بس اہی سب کچھ کہنا تھا آپ سے کہہ دیا تیجاری آپ اپنے رکھئے اور اچھی تیجاری رکھئے پابندی کیجئے دین کی راہ پر چلے کی اور پابندی کیجئے اپنے بچوں کے مستقبل کو سمارنے کی اللہ رب العالمین ان مدرسوں کو قائم رکھے ہمارے مولانا حسن رضا صاحب مرہوم و مقفور اللہ ان کی مغفرت فرمائے بے چین رہتے تھے امت کے اصلاح امت کے لیے بے چین رہتے تھے کوششیں کرتے تھے میں ہر سال یہاں کیوں آ رہا ہوں بھائی مجھے یہ لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ روپیا نظرانہ نہیں دیتے میں آپ کو نظرانہ دینے آتا ہوں آپ کے جذبات کو سمجھ کر اور مولانا کی محبت اور مولانا کا اخلاص اور مولانا حسن رضا صاحب علیہ الرحمت کی محنت مشکت یہ سب میری نظر کے سامنے ہیں اور عملی طور پر یہ مدرسہ آپ کے سامنے ہیں بچائیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجئے خشیت ربانی کا جذبہ پیدا کی دیے بچوں کے اندر اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کی مغفرت بھی فرمائے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دے اور ہمارے ذہن میں یہ بات رہے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں یہ پروردگار معاف کر دے ہم تیرے گناہگار ضرور ہیں مگر مالک ہم تیرے غدار نہیں ہیں گناہگاروں کو تم معاف کرتا ہے مولا ہمیں معاف کرتا ہے اللہ کو راضی کیجئے اور ایمانگاری سے رہیے اللہ تعالیٰ اسے دارے کو دن دونی رات چوبونی ترقی عطا فرمائے مولانا کے بال بچوں کو اور مولانا کے تربیتی آفتہ لوگوں کو اور اس علاقے کی مسلمانوں کو صحت و سلام پر سے شاد و آباد رکھیں اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے وآخر دعوانہ اللہ الحمدللہ رب العالمین السلام